دوستو دیکھ رہو یہ رہی گھومتی ندی اور یہ رہا اپنا ادھر گھر بانج میں نہیں آیا تو ڈرنک رنگ کر کے گھوز گیا بہت فترناک ادھر سامنے والا حسین گنچو رہا ہے آگے ہلو دوستو ویلکم ٹو مائنی بلوگ دوستو آپ سب ہی کا امارے نئے بلوگ میں بہت بہت سواگت ہے دوستو تو دوستو کیسے ہو یار آشا کرتے ہیں آپ سب بہت اچھے سے ہوگے دوستو تو دوستو ابھی صبح کے تین بجے مطلب رات کے تین بجے ہیں رات والے سمجھ رہو بھائی اور وہیں نکلنے والے ہیں ڈیوٹی آن لائن کرنے والے ہیں اولا میں مطلب نکل رہا ہیں کام دندے کے لیے رات کے تین بجے ہیں اور گھر سے ہی اپنا بلوگ سٹارٹ ہو رہا بھائی دیکھ رو سونسان اپنی گالی کھڑی ہے کل بھی گھر سے ہی بلوگ سٹارٹ کیا تھا ایک دم سونسان ہے یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو دوستو ایک دم سونسان ادھر بھی ادھر بھی سارا یہ گلی ہے ہمارے گھر کی دولت گنچ کی تو دوستو چلیے دیکھتے ہیں آج کے اس بلوگ میں کتنا کام ہونے والا ہے کیا رہنے والا ہے کیسا دن رہنے والا ہے تو بنے رہی ہے بلوگ میں دوستو تو چلیے دوستو اس بلوگ کو کانٹینیو سٹارٹ کرتے ہیں وہ ابھی گیس بھرانے جانا ہے تو بھائی یہ جو سوپ ڈیزائر ٹور موڈل ہے اس میں جو آپ لوگ کو گرین گرین ایک سیمبل دکھ رہا ہے وہ بھی سی این جی کا ہے اور نیچے بھی سی این جی کا ہے لال ہو چکی ہے تو دو آ جاتے ہیں سیمبل اور بھائی جب لال پہ جو آ جاتی ہے نا تو اس میں بیس سے پچیس کلومیٹر گاڑی چلتی ہے دیکھو یار اتنا زیادہ یہاں پہ پتھلی گلی ہے نا لوگوں نے آگے آگے گھر ہو گئے مطلب تو روٹ کم ہو گیا تو اس لیے گاڑی نکالنا بہت مطلب لکھنو کی جو پرانی گلیاں ہیں نا ان سے گاڑی نکالنا بھائی سمجھ لو بہت خطرناک ہو جاتا رہے یار اوہ مائی گاڈ یہ دیکھو اتنا دیوال یار اتنا پتھلا راستہ دیکھ لو یار خود ہی دیکھو چیک کرو بھائی یہ اپنا دوبگا والا سینجی پمپ ہے پنکج گائز اسٹیشن اور بھائی انڈین آئل کا پٹھول پمپ بھی اور گائز پلانٹ بھی لگا ہے یار سامنے چیک کر سکتے ہو آپ لوگ اور یہ رہا ٹرکس بھی یہاں پہ گائز بھرواتے ہیں مطلب جو ٹرکس اور ڈالے والے اپنے بھائی ہوتے ہیں تو چلو بھروا لیتے ہیں بھائی گائز بھائی دیکھ رو اپنی ڈیوائز آن لائن ہے وہ بالا گن چورہ ہے پہ آ چکے ہیں بھائی ایک دم چیک کر سکتے ہو یہ بالا گن چورہ ہے کا ویو چیک کرو بھائی رات کا سین کچھ اور ہے بھائی ایک نمبر سین ہے بھائی سمجھ رہے ہیں ایک نمبر سین اب میں سینجی پمپ آلے کو بولا بھائی پانچ سو روپے کی بھرئیے گا اس نے کیا کیا بندی نہیں کیا سالے پانچ سو روپے بھر دی اب بتائیے اگر انسان کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ کیا کرے گا پھر تو گاڑی رکھ لوگ یا موبائل رکھ لوگ تو یار میں بولا آپ اپنا کام جو ہے پروپر وے سے کریے تو ٹھیک ہے دوستو ابھی بوکنگ کا ویٹ کرتے ہیں آپیں دیکھتے ہیں کہاں کی بوکنگ ملتی ہے تو دوستو تقریباً یہاں پہ بالا گنج میں کھڑے کھڑے یہ سمجھ لیے ہم کو ہو چکا ہے دیڑ گھنٹہ اور صبح کے پانچ بج گئے کوئی بوکنگ نہیں آئی مطلب آپ کے بھائی کی بہنی نہیں ہوئی ہے اور آپ لوگ یہ مس سوچئے گا یہ رات میں نکلتا ہے تو کام نہیں ہوتا ہوگا ایسا آپ لوگ سوچ سکتے ہیں آپ لوگ ایک دم جائج ہے مطلب بات کی آپ لوگ ایسا سوچو گا رات میں کام نہیں ہوتا ہے لیکن بھائی ایسا نہیں ہے پہلے میں نکلتا تھا دو بجے تو صبح چھ بجے تک ہجار روپے کا کام نو سو روپے کا کام ہم آرام سے کر لے جاتے تھے ابھی کوئی کام نہیں ہے تو ہم یہاں سے آگے کے طرف نکل رہے ہیں اور دوستو تھوڑا ٹرائپورڈ میرا توڑ گیا اس کے لیے معافی چاہتے ہیں اس لیے ہو سکتا سوچ کر رہا ہے تو دکت ہو رہی ہوگی تو چلیے سیدھا گھنٹہ گھر کے طرف نکلتے ہیں اپنے کلوگ ٹاور کے طرف ہو سکتا ادھر سے کوئی رائڈ ہماری مل جائے ہم کو تو دیکھ سکتے ہو صبح صبح کا سین اور آج ریمجم ریمجم ساون بھی ہے اس لیے بھی کام ہو سکتا ہو مارکیٹ ڈاؤن ہو ساون میں مارکیٹ تھوڑی ڈاؤن رہتی ہے یہ بھی آپ جان لیجئے دوستو کہ ساون میں تھوڑا کام دندہ ڈاؤن رہتا ہے سلو رہتا ہے چلیے نکلتے ہیں آزو باریس دیکھ سکتے ہو ہونے لگی ہے تو بھائی جیسے ہی بڑھ رہے تھے گھنٹہ گھر کے طرف اپنی آ گئی تھی چار باگ کی بوکنگ چیک کر سکتے ہو چار باگ کا یہ ہے چار باگ بڑی لائن سامنے والا تو دوستو چلیے یہاں سے باہر نکلتے ہیں تھوڑا مدلب آؤٹسائیڈ میں کھڑے ہوں گا یہاں پہ جیمر لگا رہتا ہے نا تو اس لیے نیٹ ورک تھوڑا ویک ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں حسائن گنچ کے طرف تھوڑا بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ بوکنگ کے لیے چلیے چلتے ہیں سیدھا تو دوستو ابھی ادھر سے باہر نکلتے ہیں اپنا چار باگ سے کیونکہ جیمر لگا رہتا ہے نیٹ ورک تھوڑا ویک بھی رہتا حسائن گنچ کے طرف بڑھتے ہیں کافی زیادہ دیکھو جام رہتا ہے یہاں پہ سمجھ رہو کافی زیادہ یہاں پہ جام رہتا ہے چار باگ کے اندر یہ سمجھ لیجئے بہت زیادہ ٹریفک رہتا ہے یہ رہا اپنے سامنے دیکھ لو میں روڈ پہ آگئے حسائن گنچ نکل لیتے ہیں تو دوستو تھوڑی تھوڑی باریس بھی ہو رہی یہ دیکھو چار بات کے باہر تک ملک سمجھ لو پچاسو گالی کھڑی ہیں سمجھ رہو وہاں سے میں دیکھتا آ رہا ہوں اور یہ رائٹ سائیڈ میں میٹرو ہے بھائی سمجھ رہے ہیں میٹرو کی جو ہے انڈر گراؤنڈ جہاں سے گیا ہے انڈر گراؤنڈ راستہ ہے دیکھ لو کتنی اولہ کھڑی ہیں بھائی تو ادھر سے حسائن گنجی نکلنا ٹھیک رہے گا ویو چیک کر سکتے ہو بھائی ایک نمبر ویو آ رہا ہے بھائی ایک نمبر یہ میٹرو اپنی جب سے میٹرو بنی ہے لکھنو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے تو حسائن گنج آ کے وہیں ویٹ کر لیں گے یار یہاں پہ بہت دکت ہو جائے گی کہیں ہولڈ کر دیا نا بیٹھال دیا تو ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اچھا خاصا تو بھائی نمبر پلیڈ اپنی لگوانی ہے کافی زیادہ جروری اور یہ ہے بھائی حسائن گنج ایریے کا ویو چیک کر سکتے ہو ادھر سامنے وال حسائن گنج چورہ ہے آگے اور بھائی نمبر پلیڈ آ لگوائیں گے لال باگ میں ٹھیک ہے اور چائے بھائی پی لیتے ہیں آپ سبی کو گوڈ ماننگ صبح ہو گئی ہے بھائی اور یہ رہی چائے کی دکان اپنے چاچا جی یہاں پہ چائے بیستے ہیں بہت بڑیا تو بھائی یہ رہی اپنی چائے اور یہ رہا بند بھائی اور یہ جیرہ بھی ایک لائیاں ہو یار چائے رہی تو بھائی چلو بھائیا ناستہ کر لیتے ہیں صبح کا اپنا یہی ناستہ بھائی مکھن نہیں لگوایا کیونکہ بھائی مکھن اس لئے نہیں کھا رہے ہیں فیٹ بڑھ جائے گا دکت ہو جائے گی اس لئے تیل اور مکھن یہ چیزیں بند کر دیئے کم کھاتے ہیں یہ چائے جو ہے ایک بند اور چائے سولہ روپے کا ہے تو بھائی چلیے ہی ویٹنگ کرتے ہیں ابھی بوکنگ کے لئے بھائی ابھی ایک ہی بوکنگ ماری آج لگ رہا بہت کام ڈاؤن رہنے والا ہے بھائی دیکھ رو کتنی بھینکر گاڑی لڑ گئی ہے بھائی کسی نے رات میں لگ رہا سمجھ میں نہیں آیا یا تو ڈرنک رنگ کر کے گھوز گیا بہت خطرناک سمجھ رہو دارو ارو پی کے گھوز گیا ہوگا یا تو بھائی اس کو دکھانا ہو باری سارے اس کے چکر میں تو دھیان سے گاری چلائیے روڈز کافی چھوٹے ہیں تو ہماری بوکنگ آ گئی ہے میکل کالیج کی ہسین گن سے ہم نکلتے ہیں ان کو پک اپ کرتے ہیں ڈراؤپ کرتے ہیں ملتے ہیں بلوگ میں دوستو آج کام بہت ڈاؤن ہے تو بھائی میٹکل کالیج والی اپنی بوکنگ چھوڑ دیا بھائی اور میٹکل کالیج کے اندر ہی ہیں ادھر سے دولت گنج ہے پاس آج کام کی بھائی جو پوزیشن ہے نا بہت ڈاؤن ہے بہت کیا بتائیں بہت ڈاؤن ہے ویو چک کرو بھائی میٹکل کالیج ہے بھائی ایک نمبر بھائی ویو آ رہا ہے دیکھ لو بھائی یہ میٹکل کالیج ہے بھائی یو پی کا سب سے بڑا ہسپٹل یہ دیکھئے چک کریے بھائی اندر ہیں بھی ایک نمبر بھائی پرانے زمانے کا بنا ہے سب تو بھائی یہاں پہ بہت لوگ علاج کرانے آتے ہیں یہاں پہ تو چلیے یہاں سے باہر نکل لیتے ہیں بھائی تو بھائی یہ سامنے والا جو دیکھ رہا ہو یہ کلام سنٹر ہے میٹکل کالیج کے اندر اور بھائی گھر جا رہے تھے تب ہی بوکنگ آگئی میٹکل کالیج سے حسین آباد حسین آباد سے دولج گن کتنی دور ہے تو اپنا تو فائدہ ہو گیا نا گاڑی کھالی نہیں لے جانی پڑے گی تو چلو ان کو میڈم ہے پک اپ کر لیتے ہیں ان کو ڈراؤپ آف کرتے ہیں ادری سے گھر نکل جائیں گے کیونکہ آج کام کی پوجیسن ایک دم صحیح نہیں ہے دوستو دیکھ رہو یہ رہی گومتی ندی اور یہ رہا اپنا ادھر گھر بندے کے آگے تھوڑا اپنا گھر ایک دیڑ کلومیٹر گاڑی یہاں کھڑی کر دی بھائی اور یہ پہاڑوں پہ چڑ گئے ہیں گومتی ندی کے کنارے یہ پتھر بچھائے گئے ہیں تو دوستو اب گھر نکلتے ہیں اور اس پتھروں پہ دیکھ کے چلنے ارے یار اس پہ آدمی گر بھی سکتا دوستو تو دوستو آج کا یہ بلوگ آپ لوگوں کو پسند آگا پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ کرنا اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لینا یار فیس بک پہ دیکھ رہو تو لائک شیئر فالو کر دینا کوئی کومنٹ ہے کومنٹ جرور کریے گا بات چیت کرنی تو انسٹاگرام پہ بھی آ سکتے ہو نمبر بھی پڑا ہے تو ٹھیک ہے دوستو ابھی گھر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد نکلنا ہوگا تو نکلیں گے ورنہ نہیں نکلیں گے کیونکہ یار مزہ نہیں آتا ہے جب کام کونٹینیو نہیں ملتا ہے تو اس بلاغ کو یہیں کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ بلاغ میں تب تک کے لیے جائے ہن بھائے بھائے دوستو